بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاسری کی سولی سندھی میں سبق چوڑ ہوں یعنی چودمہ سبق اچ ون جازریا یعنی آمد و رفت کے ذرائع یعنی آنے جانے کے ذرائع کے بارے میں پڑھیں گے نمہ لفظ آگاتے یعنی قدیم یا پھر پرانا پیادل یعنی پیدل گری یعنی بھاری اساں روز کہنا کہیں کم کار لائے ہک جائے کھاں بھی جائے دانھ ویندہ آئیوں انہیں جائیں تائیں پہنچن لائے اساں کے کہنا کہیں سواری جی ضرورت پوندی آئے آگاتے زمانے میں تا مانھوں پیادلب گھڑوں سفر کندہ ہوا پر ان دور میں ڈاند گاڑیوں گڑھا گاڑیوں اٹھ گاڑیوں اے ٹانگا آم ہوا پر وقت گزرن ساں انہیں سبنی سوارین جی جائے موٹر گاڑین ورتی آہے ہانے سبو جو سویر کیترائی بار رکشان یا وینندے اسکول ونین تھا آئی وری انہن جا والدین کار یا وری کہیں بھی گاڑی میں آفیس اچن آئی ونین تھا گھڑا مانھوں وری بسن یا سی این جی رکشان وسیلے پہنجے کم کار وارن جائن تائیں پہنچن تھا جتنا پڑھا گیا اب اس کا اردو ترجمہ کر لیتے ہیں یعنی ہم روزانہ کسی نہ کسی کام کاج کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جاتے ہیں انہن جائن تائیں پہنچن لائے اسا کے کہنا کہن سواری جی ضرورت پوندی آئے یعنی ان جگہوں میں پہنچنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی سواری کی ضرورت ہوتی ہے آگاٹے زمانے میں تو مانہوں پیادلب گھنوں سفر کندہ ہوا یعنی پہلے زمانے میں تو لوگ پیادل بھی بہت زیادہ سفر کرتے تھے پر ان دور میں داند گاڈیوں گڑھا گاڈیوں اٹھ گاڈیوں اٹھاگا آم ہوا یعنی اس دور میں بیل گاڈیاں گدھا گاڈیاں اونٹ گاڈیاں اور ٹانگیں آم تھے پر وقت گزرن سبنی سواریوں جی جائے موٹر گاڈیاں وردی آہے یعنی پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سبنی سواریوں کی جگہ موٹر گاڈیوں نے لے لی ہے ہارے صبح جو صویر کے طرحی بار رکشان یا وینند سکول ونین تھا یعنی اب صبح صویر بہت سے بچے رکشوں اور وینوں میں اسکول جاتے ہیں انہیں جب والدین کار یا وریک ہیں بی گاڈی میں آفیس اچن ای ونین تھا اور ان کے والدین کام کے لیے کسی کار یا پھر دوسری گاڈی میں آفیس آتے اور جاتے ہیں گھڑا مانو وری بسن یا سی این جی رکشان وسیلے پہجے کم کار وارن جائن تائیں پہنچن تھا یعنی بہت زیادہ لوگ یا زیادہ تر لوگ بسوں اور سی این جی رکشوں کے ذریعے اپنے کام کاج والی جگہوں میں پہنچتے ہیں دیکھ یہ سفر لائے ہوت ریل گاڈی کی جن وسیلے مانھوں سووین میل دگھو سفر آرام سا تے کرے تھو سمونٹ پار ملکن آن یا وری ملک اندر پرے پرے جے شہرن تائیں کراکن اندر پہنچن لائے وری ہوائی جہاز جی سواری موجود آہے ایڑی ریت سامونڈ جہاز پڑ مان آئیں گری خان گرے خان گرے سامان کے ہک ملک خان بے ملک تائیں پہنچائیں تھا جڑھیں در ایسان روز مراجی زندگی میں بار کھنان لائے عجب گڑھا گاڑی ڈاند گاڑی ای اٹھ گاڑی جو استعمال تندہ آئے ایسان ملک اندر ہک شہر خان بے شہر تائیں سامان پہنچائیں ڈائے وری فرکن جو وسیلو پیڑ آئے زاتی سواری میں بار گھڑے بھانگے سائیکل تے سواری میں خوش نظر ایدہ آئیں یڈہ تے کج وڈاب سائیکل جی سواری کے پسند کندہ آئیں اجی کل زاتی سواری میں موٹر سائیکل تمام جتنا پڑھا گیا اب اس کا اردو ترجمہ کر لیتے ہیں دکھے سفر لائے ہونت ریل گاڑی جی سواری نہایت سوالی آئے یعنی لمبے سفر کے لیے ویسے تو ریل گاڑی کی سواری نہایت آسان ہے پر اج کل وری ائر کنڈیشن کوچوں ای وین بھلی ریوں آہن پر آج کل تو ائر کنڈیشن کوچیں اور وینے بھی چل رہی ہیں جن وسیلے مانوں سووین میل سفر آرام سا تے کرے تھو یعنی جن کے ذریعے لوگ سو میل کا لمبا سفر آسانی سے تے کرتے ہیں سمون پار ملکن ڈان یا وری ملک اندر پرے پرے جی شہرن تائیں کلاکن اندر پہنچن لائے وری ہوائی جہاز جی سواری موجود آئے یعنی سمندر پار ملکوں کے طرف یا اپنے ہی ملک میں دور دور شہروں کی طرف گھنٹوں کے اندر پہنچنے کے لیے ہوائی جہاز کی سواری بھی موجود ہے یعنی اسی طریقے سے سمندری جہاز بھی لوکوں اور بھاری سے بھاری سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف یا دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں جدہت اسا روز مراجی زندگی میں بار کھڑن لائے عجب گڑھا گاڑی ڈاند گاڑی یعنی اٹھ گاڑی جو استعمال کندھا آئی یعنی جبکہ آج کے روز مرہ زندگی میں ہم سامان اٹھانے کے لیے گدھا گاڑی بیل گاڑی اور اونٹ گاڑی کا بھی استعمال کرتے ہیں ایسا وٹ ملک اندر ہک شہر خان بے شہر تائیں سامان پہنچائیں لائے وری ٹرکن جو وسیلو پین آئے یعنی ہمارے ملک کے پاس ایک شہر سے دوسرے شہر تک سامان پہنچانے کے لیے ٹرکوں کا ذریعہ بھی موجود ہے ذاتی سواری میں بار گھنے بھانگے سائیکل تے سواری میں خوش نظر ایندہ آئین یعنی ذاتی سواری میں بچوں کا زیادہ تر حصہ سائیکل میں سواری کرنے میں خوش نظر آتا ہے جہنے کچھ بڑاب سائیکل جی سواری کے پسند کندہ آئین جبکہ کچھ بڑے بھی سائیکل کی سواری کو پسند کرتے ہیں اج کل ذاتی سواری میں موٹر سائیکل تمام بڑی عام تھی وئی آئے یعنی آج کل ذاتی سواری میں موٹر سائیکل زیادہ تر عام ہو گئی ہے ہر ننڈو توڑے وڈو موٹر سائیکل کے تمام سولی سستی سواری سمجھے دھو یعنی ہر چھوٹے کی علاوہ بڑا موٹر سائیکل کو بہت زیادہ آسان اور سستی سواری سمجھتا مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو بہ آسانی سمجھ آگیا ہوگا اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کسی لفظ کا معنی نہ آرہا ہو جملے کا ترجمہ نہ کر پا رہے ہوں تو آپ مجھ سے وارس پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے سکتے